کلیکٹر ساتھ تھوڑی نظریں انایت ادھر بھی کریں گرامینوں کے لیے ناسکر بنا طالب تیس پریوار گاہ چھوڑنے پر ویوش پیڑے تک گرامینوں نے کلیکٹر کو اپنے گاہ بلانے کے لیے لگائی گوہار ظلے میں زیادہ تر طالب اپنا استطبق ہو چکے ہیں جو بچے ہیں وہ پریشاسنک لاپرواہی کا خامیازہ بھگت رہے ہیں انہی طالب میں سے ایک ہے لاہر ویرہان سوہ شیطر گرام پنچہ جاکھولی کے رائے پورا نمبر دو کا پورا گاہ و دلت بسی میں آتا ہے اس گاہ کے اندر بنا طالب جو قریب تین اکر زمین میں بنا ہوا ہے گرامینوں کی معنی تو کئی بار کوشش کرنے کے بعد بھی طالب کی دوشہ نہیں بدلی گرامین پریشاسن اور پرادکرن کے عادکاریوں سے طالب کے سندرے کرن کی گوہال لگاتے لگاتے تھک چکے ہیں اب اسیتی یہ ہے کہ اس اور پریشاسن کا دکاریوں کے اندیکھی کے چلتے دبنگوں نے طالب کی بھومی پر اوید نرمان کر طالب کنارے یہاں پر رہ رہے لوگوں کا عام راستہ بند کر دیا ہے برسات اور پورے گاف کا پانی بھرنے سے طالب کے آس پاس کے مکان جو ہیں وہ سیلہ سے بھر بھر آ کر گر رہے ہیں اور طالب کا پانی مکانوں میں بھرے رہنے سے کچھ کچھے مکان بھی اپنی پکی بنی دیواروں کے لکڑی کے لفظوں کا سہارا دے کر سرکشت رکھنے کو مجبور ہیں گرامینوں کا عروب ہے کہ ہمارے دوارہ کئی بار شکایت کر گاں میں پانی نکاسی کا مدہ پرمکتہ کے ساتھ جن پرتی نیدھیوں اور آلہ دکاریوں تک لے جایا جا چکا ہے لیکن پرادکرن اس طرح تک سمسیا کا سمدھا نہیں کیا گیا گرامینوں کا عروب ہے کہ گاں میں پنچائیتی راج ویوستہ سماتھ ہے دفن ہے گاں کے مدھے بنا تالاب گرامینوں کے لیے ناسور بن گیا ہے دعوی کیا کہ گاں میں جلہ نکاس کے اچھت ویوستہ نہیں ہے گھروں سے گندہ پانی بہ کر تالاب میں پہنچتا ہے اور پھر وہی پانی ہمارے گھروں میں بارہ مہینے بھرا رہتا ہے تالاب گندگی اور گندے پانی سے اٹھا پڑا ہے تھوڑی سی بارش ہوتے ہی تالاب صرفن کر گندگی سڑکوں پر بہن نکلتی ہے مانسونی بارش کے دوران لوگوں کے گھروں میں پانی تک گھس جاتا ہے اور بارش کے مہینے میں بے موسم بارش سے گاں کی سڑکے جل مگن ہو چکی ہیں اور پشوں کے اکھٹا بھوسہ جل بھراف سے سڑ جاتا ہے گرامین ٹاپو پر رہنے کو بیوش ہو جاتے ہیں اسی سے تنگ آ کر تیس پیڑت پریوارون کے گرامینوں نے بھند کلیکٹر سے گواہ لگائی ہے جیسی بھند کلیکٹر ڈاکٹر ستیش کمار ایس کے کانو میں ان گرامینوں کی کرون ویدے نہ پہنچی تو انہوں نے لہار انویویواغی ہے آر ایل پراجاپتی کے دشاں نردیشن میں ایک سمیتھی گٹھت کا موقع نیرکشن کی بات کہیں اور انویویواغی ادھکاری آر ایل پراجاپتی نے گرامین جنو کا اشراسن دیا کہ جلتی سمسیاں کی نیراکرین کے لیے سمجھت قدم اٹھائے جائیں گے سریمان جلادیس مہودہ ہے آپ ہمارے گھر پہ آکے گاؤں میں آکے دیکھئے ہماری بہت بھاری کٹھن سمسیاں ہے آپ اتی کالی سمائے بٹا رہے ہیں ہم آپ کلیکٹر سب بھوڈہ ہے جلادیس مہودہ ہے آپ میرے دروازے پہ آپ محلے میں تیس پرواروں کا نیدان کریے آپ دیکھئے ہماری سمسیاں حل کیجئے آپ بہت راستہ میں کڑوے کے لانے کھانا منا تو مکانن میں پانی ہے سر رہے گی بیٹھنے ہی پاتھا ہی دیوالے کے پچھئے تو پورے ہمارے پانی ہے راستہ نہیں ہے یہاں سے گاؤں میں جاوی میں دکھت پرات پانی پورے پانی پانی میں اور یہ تو چھڑیاں میں دکھے تھے کہ وہ چھڑیاں میں نہیں کڑ پاتھیں گے گاؤں میں کھئی بس ہے تو پورے گاؤں میں آس پاس کہ تم کڑھا ہی نہیں پاتھیں گے جگہ ہی نہیں پانی کے مانے تو یہ سمجھ سے کپ سی ہے ہم تو آیا ہی گی تابسہ میں سا دی کو چار سال ہوگا ہی ہم تو اسی دیکھ رہا رشتہ ہے بہت پریسان ہی ہے اور گھران میں نوانا جاما چار چھے بوری گندی ہو گئیں باہر چھیکنے پرین گلہ بھی سڑگا ہی دن بھی گلگا تو جلت ننیاں گا اور کتلن سے گوڑے چھٹاؤنے پارا پھر بورا ڈالڈال کے کھانا بنا پا رہا ہے اور یہ دیکھ ہو چجے کہ ہم کو تو نکاس ہو چجے میرے دوارہ گرام کو دیکھا گیا ہے ایک بار میں گاہ میں گیا تھا تو تو کسی نے ایسی سمجھے باتائے بھی نہیں تھی میرے کو کم سے کم سو ڈیڑھ سو لوگ پسٹت ہو گئے تھے گاہوں میں سامان جان کرے لیکن ابھی کوئی بارش ابھی آل فرال ہوئی نہیں ہے برسات میں تو پانی برنے کی سمجھ چاہتی ہے پر انتو ابھی اگر ان کو گھروں میں پانی کا نکاس نہیں ہے یا لوگوں نے نالی مالی بند کر دی راستہ بند کر دی تو ہم نے نرزیز دی دی ہیں جنپت پانچایت لہار کو پتھ جاری کر رہے ہیں اور گرام سبھا کے مادھیم سے گرام پانچایت کو پورے ادھکار ہیں گرام پانچایت گرام سبھا سرو سمجھ سے ٹھہرا پرستہ پار کر لے کان آلی بننی ہے کان راستہ سڑک بننی ہے اگر کشی نے راستہ میں ادھکمہ کر لیا ہے تو وہ ہم اٹھوا دیں پتکال ٹیم کو بیچ کر کے اٹھوا دیں گے اور پانچایت کو ابھی تو کہیں سے آبا کہہ نہیں اگر کہیں نیرمیر سے پانچایت آبا تو وہ بھی دیکھوا دیں گے نیرمیر سے پانچایت کو بھی دیکھوا دیں گے